ہلو گائز تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فیس بک کے بارے میں جن لوگ کے فیس بک کے آئی ڈی میں ابھی تک گائز مطلب پروفیشنل موڈ ابھی تک آن نہیں ہوا ہے تو گائز آج کی ویڈیو کے انڈ تک جرور بنے رہیے گا آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ ہی بات کرنے والے ہیں کیسے ہم لوگ اپنے فیس بک آئی ڈی کو پروفیشنل موڈ میں چینج کر سکتے ہیں تو گائز اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور چینل پہ ہمارے نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا گائز ہم لوگ کو اپنے فیس بک کو اوپن کر لینا ہے یہ ہمارا فیس بک اوپن ہو گیا اب فیس بک اوپن ہونے کے بعد آپ کو یہاں اپنے پروفائل پہ جانا ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملنا یہاں پروفائل پہ آپ کو چلے جانا ہے اب پروفائل کھولتے تو آپ کو ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے گائز یہاں پہ سائیڈ میں ہی تھری ڈاٹ کا اوپشن ہے تو آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اب کلک کرنے کے بعد آپ کا یہاں پہ بہت سارا اوپشن آ جائے گا جیسے فالو سیٹنگ اکاؤنٹ سٹیٹس آرکی ویو ایز لوگ پروفائل ڈیجٹل کلیکٹی بل اور تو یہاں نیچے آپ دیکھتے ہیں یہاں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ترن آن پروفیشنل موڈ تو اب گائز اس پہ کیا کرنا ہے آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ لکھا ہے ترن آن پروفیشنل موڈ get paid for your content یعنی کی آپ کو بھی اچھا content ڈالتے ہیں اور وہ وائرل ہوتا ہے اور پھر جب ہو جائے گا تو آپ کر سکتے ہیں اب گائز یہاں پہ کہا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ نیچے ترن آن کا option ملتا ہے تو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ لوڈنگ ہوتا ہے تو جب تک لوڈنگ چلتا ہے ہمارے چینل کو جور سبسکرائب کر لیجئے گئے اب یہاں پہ کچھ ایسے option آئیں گے finish setting up your profile تو کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے add detail about yourself help people get to know you by customizing your intro information تو آپ کو یہاں دیکھنے بہت سارے option ہیں تو یہ میرا سارے complete ہے تو ابھی میرا یہ صرف ایک ہی step ہے جو کی ابھی fill نہیں ہوا ہے تو اس پہ ہم کو کلک کرنا ہے اب کلک کرنے کے بعد یہاں کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں آپ کو یہ category میں دیکھ رہا ہے profile digital creator تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈال دینا ہے guys video creator یہ ہم نے جیسے ہی ڈالا اب آپ کو یہاں پہ option آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو مطلب یہ کلک کر کے پھر یہ نیچے آئے گا option save کا تو اس پہ save پہ کلک کر دینا ہے اب save پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے اب ابھی یہ guys یہ اس پہ جانا ہے یہ سارے complete ہوگا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب یہاں پہ save کر دینا ہے save کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے اب جب یہ complete ہو جائے گا guys اس کو آپ کو complete کرنا ہے یہاں پہ اب آپ کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک مطلب کوئی content create کرنا ہوگا تو اس کو ہم skip کر دیتے ہیں اس کا کرنے کے بعد ہمارا یہ سارا complete ہو جاتا ہے ابھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اس کو skip مت کریے guys نہیں تو آپ کا مطلب professional mode on نہیں ہوگا تو یہاں پہ جیسے click کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کچھ بھی ایسے لکھ کے hello لکھ دیجئے اس کے بعد ایسے اس کو post کر دیجئے اب post کرنے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ کا یہ بھی complete ہو گیا complete ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو back آ جانا ہے اب back آنے کے بعد آپ کو ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ کا ایسے آ جائے گا guys تو اب یہاں پہ ہم لوگوں کیا کرنا ہے اب جیسے کسی اور کے profile کو مطلب کسی اور کے ڈی سے ہم profile کیسے دیکھیں تو اس کے لئے بھی اس میں option اب آ جاتا ہے view as کا تو آپ کو یہاں three dot پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو view as پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو ایسے دیکھنے کو ملے گا جیسے کوئی other ڈی سے اگر کوئی ہماری ڈی دیکھ رہا ہے تو آپ کو ایسے دیکھنے کو ملے گا اس طرح guys تو guys اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو ہمارے جو سبسکرائب کریے اگر کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ یہ ہے مطلب آپ کا پروفیشنل موڈ آن نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے guys کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا ہم اس کے لئے جرور help کریں گے آپ کی تو guys اگر چینل پہ نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے thank you